دیوز کا یہ معنی ہوتا ہے اپنی ماں بہن بیٹی کو بیوی کو غلط کام کے لیے بٹھانے والا اور ان کی حرام کمائی کھانے والا جس کی ماں بہن بیٹی بیوی پہ پردہ گھومتی ہو وہ دیوز ہے صرف چوت آڈیوں پر گھومیں وہی نہیں مزاروں پہ گھومیں وہی نہیں مارکٹوں میں گھومیں وہی نہیں نمائشوں میں گھومیں وہی نہیں اوہ بیہار بالو جلسہ کرانے والو تمہارے جلسے میں بھی جو بے پردگی سے گھومیں وہ بھی سروں سے ساری کے پلو گرے ہوئے بال کھلے ہوئے باہیں کھلی ہوئی بلاوج دکھتا ہوا نوجوان لڑکیاں ہاف آستینوں کی کپڑے پہن کر بالوں کو کھول کھول کر مردوں کے شانہ بچانہ دکانوں پہ کھڑی ہو کر جو شوپنگ کر رہی ہیں یہ ہماری بہنیں بیٹیاں بیویاں مائیں ہم اور آپ بھی اسی فیرست میں شاملیں جلسے میں آ جانے کی بات جنت کا سارٹیفکیٹ آپ کو نہیں مل جاتا ہے کہ آپ کی بہنیں آپ کی بیٹیاں چاہی جیزے گھومیں آپ جنتی ہیں نہیں نہیں کامیاب مسلمان کی پہچان کامیاب مومن کی پہچان یہ بتائی جا رہی ہے واللزینہم لفروجہم حافظون جو اپنی سطر کی اور شرمگاہوں کی بازت کرتی ہیں حضرت فاطمہ کا انتقال کا وقت آتا ہے کہتی ہیں اے علی میں آپ کی بیوی بھی ہوں محمد رسول اللہ کی بیٹی بھی ہوں میری ایک عرضو ہے میری ایک دمنہ ہے کہا کیا آئے علی میرا انتقال ہو جائے اگر اس بیماری میں تو مجھے کفنا دینا کفن سے اڑا دینا اور چھپا دینا گزل دینے کی بات اور آئے علی مجھے دن میں دفن نہ کرنا قبرستان کی طرف لے کر جاؤ تو مجھے دن کے اجالے میں مت لے جانا مجھے رات کی اندھیرے میں عشاء کی نماز کے بعد مجھے قبر میں دفن کرنا حضرت علی نے پوچھا ایسا کیوں کہنے لگی آئے علی میں نہیں چاہتی میرے انتقال کے بعد میرے مرنے کے بعد میرے انتقال کے بعد میرے جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے کسی غیر کی نظر پڑے میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے میں نہیں چاہتی ہوں یہ محمد رسول اللہ کی بیٹی کا پردہ تھا ہماری بیٹییں جلسوں میں کیا کر رہی ہیں ہم اپنا پردہ دیکھیں کون ذمہ دار ہے اس کا وہاں ڈاکپور میں شریندر رچے جا رہے ہیں وہاں یہ تیاریاں ہو رہی ہیں ان مسلمانوں کی للکیوں کو ہم اپنے گھر کی بہویں کیسے بنائیں ہم ان سے غیر مسلم بچے کیسے پیدا کرائیں ہم ان کے بچوں سے رام رام کیسے کہلوائیں ہم ان کو رام بھکت کیسے بنائیں یہاں یہ شریندر ہو رہے ہیں اور یہاں ہم سادشوں سے باخبر بھی نہیں ہیں سادشیں ہمیں کچھ لگتی ہی نہیں ہیں میرے پیارے ساتھیوں قرآن کہتا ہے سدر کی بھی حفاظت ہونی چاہیے اور شرمگاہ کی بھی حفاظت شرمگاہ کی حفاظت جن سے منع ہے وہ الگ کر دیا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو ہاں اپنی بیویوں سے نہیں اپنی باندیوں سے لونڈیوں سے نہیں عرب کے اندر لونڈی چلتی تھی آج کے زمانے میں نہیں ہیں عرب کے اندر لڑکیاں خریدی جاتی تھی اور بیچی جاتی تھی پہلے تو اس لیے جو خرید لی جاتی تھی پیسہ دے کر جس کو ہم نے خرید لیا وہ ہماری لونڈی ہو گئی اب لونڈی سے بیوی والا کام لیا جا سکتا تھا اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے لیکن اب چونکہ پوری دنیا کے قانون کی نظر میں لڑکیاں اور لڑکیوں کا بیچنا قانونی جرم بن گیا ہے اس لیے اب نہیں اس زمانے میں جب لڑکیاں خریدی اور بیچی جاتی تھی یہ آیت نازل ہوتی ہے لہٰذا دو ایک تو اپنی بیوی سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرو اور لونڈی سے ان دو کی اجازت دے دی گئی ان کے ساتھ اگر نہیں کرتے ہو تو کوئی حل چیئے لیکن ان کی علاوہ اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا بیوی کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا تو تم ہی حد سے آگے گزرنے والے ہو حد سے آگے سرکشی کرنے والے ہو حد سے تجاوز کرنے والے ہو حد سے تجاوز سمجھتے ہیں باؤنڈری کو کروز کرنے والے ہو لائن کو کروز کرنے والے ہو فیس بک وارس اپ میسنجر ان چیزوں نے جہاں کچھ فائدہ کیا ہے تو بہت نقصان بھی کیا ہے آج تو یہ بہت اچھا ذریعہ بن گیا ہے جلے ہوئے ہیں لوگ اور مردوں سے زیادہ لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں بھی جنے ہوئے ہیں مجھے معلوم ہے کہ میری تقریر کا حشر کیا ہوگا میرے کہہ دینے سے تم چھوڑ تھوڑی دوگے وہ تو مجھے معلوم ہے اور کیا بیس سال سے آپ چھوڑے بیٹھے ہیں کیا لیکن بتانا میرا فرض ہے بتا رہا ہوں نقصان بھی ہو